لیکن نانتظیر صاحب آپ کے حوالے سے سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا اور قاضی فائزی صاحب والا جو ریفرنس آپ نکھا کہ وہ غیر قانونیں واپس لے رہے ہیں تو صاحب وہ پہلے اپریل سے کیوں نہیں کیا پہلے اپریل میں میں نے آپ کا کوئیسٹن نہیں سنا لیکن پہلے میری بات سن لیں نائنٹی ڈیز کا آئیسولیشن میں آپ نہیں پڑ سکتے لیکن ہمیں کوئی اس میں ایشو نہیں ہے ایشو تو یہ ہے کیا ملک کے حالات بار بار الیکشن کے متعمل ہو سکتے ہیں جبکہ تین مہینے بعد دوسرا الیکشن ہونے والا ہے ہمیں کیا ہے ایسے الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں جمہوریت پسند ہم ہے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کو انڈرمائنٹ کیا لیکن رانس صاحب اگر ہونے ہی ہونے ہیں تو ہو کیوں نہیں رہے مطلب دیسے ذریعی انٹرسٹنگ کے ہونے ہی ہونے ہیں سائز تو پھر ہو کیوں نہیں رہے ہوں گے نا ڈیٹ آگئی ہے نا آٹھ اکتوبر کی دیدی ہے بارہ کے چودہ انگست کو سمبلیاں ساری گورنمنٹ ختم ہو جائے گی سور پاکستان میں گیر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی یہ جو ہمارے کانسیٹیوشن کی سکیم کانسیٹیوشن ہے الیکشن کے متعلق وہ لکھا نہیں ہے لیکن ہے کہ ایک دفعہ سارے الیکشن ہوں گے کیونکہ آج تا کیسے ہی ہوا ہے آج تا کیسے ہوا ہے لیکن یہ انپریسیڈنٹڈ ہوگا لیکن سر بنجائش تو اس میں ہے جو پنسوٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں ہمبلی آپ کو یہ کہہ رہی ہوں میں تھوڑا سا ایک اور نکتہ آئیڈ کرنا چاہ رہی ہوں میں نے آپ سے اس لیے کہا تھا کہ سر آپ نے بڑا سخت طریقے سے بات کی ہے تو آپ لوگ پھر بات کیسے کریں گے عمران خان سے بلاول بھٹو تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کی شکل دیکھنا پستہ نہیں لیکن مجھے بیٹھنا ہے سر میں آپ سے پوچھو ہوں آپ بات کیسے کریں گے ہم نے کیا کی ہے ان کی تو اپنے باتیں سنی نہیں نا جو موچوں سے پکڑ کے ادھر بھیجیں گے آپ کو ہماری تکلیف ہو جاتی ہے جب ہم فیکٹس بیان کرتے ہیں جو فیکٹس ہیں جو ایک بندے کے ساتھ دیکھیں لیکن سر مذاکرات کیسے ہوں گے سر اس پہ آ جائیں مذاکرات کو چھوڑیں میں پرپرٹی ہوں اگر میں نے کہیں کرپشن کی ہے اگر میں نے کوئی گھڑ پڑ کی ہے اگر میں نے توشہ خانہ سے اپمان لیا ہے اگر میں نے جہدادیں بنائی ہیں اگر میرا سوس نہ ہونے کے باوجود میں تین سو کنال کے گھر میں رہ رہا ہوں اگر میری کوئی ذریعہ آمدہ نہیں ہے تو میں نے لاہور کا گار اپگریڈ کر لیا چاریس کروڑ لگا کے تو یہ باتیں ہمارے ہم سے پوچھی جانی چاہیے لیکن سر کیا آپ گرینڈ آلائنز بنا رہے ہیں چیزوں کو ٹھین کرنے کے لیے نظر آ رہی ہیں ہم تیار ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کمپریہنسیو کس ہوں گا ڈائیلوگ ہو کون شروع کرے گا کمپریہنسیو ڈائیلوگ سے کمپریہنسیو ہم تیار ہیں بیٹھیں صرف بیان سے تو نہیں بات چالتا کہ بیان دے دیا ہے لیکن میں ایک بات آپ بتاؤں الیکشن سے کوہدہ الیکشن یہ کبھی بھی کسی سسٹم اور ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے الیکشن فیر اور فری ہونے چاہیے کریڈیبل ہونے چاہیے اور اس کی ایکسپٹنس ہونے چاہیے اگر ایسا الیکشن ہوگا جس کو ہم یا دوسری پارٹی نہیں ماننے گی تو وہ کیا الیکشن ہوگا کیا پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی رانہ صاحب شاٹ ہی ایک جملے بتا دیجئے گا کیا آپ لوگ پہل کریں گے مذاقرات کے لیے کیونکہ اس کی اشب ضرورت ہے جو کام کی بات ہوتی ہے سنتی نہیں اس وقت ملک کو ضرورت ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی آنی ہے جب کریڈیبل الیکشن ہو جب فیر اور فری الیکشن ہو اور ساری پارٹی بے کے رولزوں تک گیم بنائیں اور کہیں کہ اس طرح الیکشن ہوگا تو ہم مان جائیں گے اب مجھے بتائیں اس طرح الیکشن کرا دیں یہ کہیں گے کہ یہ کٹیگری ٹھیک نہیں تھی پہلے آپ کی یہ تو ڈی سی پہلے ریٹرننگ افسر لگا ہے وہ ڈسٹرک ریٹرننگ افسر ہے ہم نے تو مانتے نہیں ہے تو یہ ایشو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں آپ کو نائنٹی ڈیز ہی نظر آ رہے ہیں جو کبھی بھی نائنٹی ڈیز تو کئی تفہہ پوسٹ پن ہوئے ہیں آگے کہیں ایکشن اور پاکی کانسیٹیوشن کی سارے آرٹیکل کی ایمپلیمنٹیشن ہو رہی ہے کون سی آ رہی ہے پریزیڈنٹ پاکستان روز آئین کی وائلیشن کارنا ہوتا ہے ہمارے دور میں جب ان کی گورنمنٹ تھی پی ٹی کی وائلیشن ہاں ہر روز کا انسٹیٹیوشن کی ہوتی تھی ٹھیک ہے سر کائنلی یہاں پہ رکھئے گا خیال نہیں آتا تھا جب لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ہیرون میں ڈالا جاتا تھا سارا کچھ ہوتا تھا جی پلیز رکیے گا